ہماری خوش بختی کہ ہمارے مشرد کامل آلِ نبی اولادِ علی فخر و سادات عشقِ رسول سخی ابنِ سخی لجبال کی مئیت میں ہمیں یہ خوبصورت ذکر کرنے کی سادت میسر آئی اختصار کے ساتھ نحمده و نسلی و نسلیم علی رسول کریم امباد فوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید یا ایوہ لزین آمن اتقواہ و کونو ما صادقین صدق اللہ اللہ زین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی و محبوبہی مخبروں و عامرہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اللہ علیہ وسلم مُتسلیمہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَعَلِكَ وَأَسْحَابِكَ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کوئی زبان خموش نہ رہے اس امید اور اس توقع کے ساتھ کہ ہم جس جگہ کُرہ آرز کے جس بھی جگہ بنا دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتِ قریمہ میں دو سجیشن دیئے پہلی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرتے رہو اللہ کے پیرے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے اس آیتِ قریمہ کا شان نزول عرض کرو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو ملے گا کیا دو تین باتیں اور کفتگو ختم ہے ملے گا کیا میرے قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چانتے ہو تم میں سے سمجھدار کون ہوتا ہے غلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانے یا آپ کا رب یہ سنیوں کا عقیدہ ہے آپ بہتر جانے یا آپ کا رب آپ نے اشارت فرمایا کہ سب سے زیادہ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے کسرت سے ڈرتا ہے شیعتِ الٰہی اس کا اوڑنا اور بشونا ہوتا ہے ایر قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سمجھدار وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ایتِ قریمہ کا جو شانِ نزول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن لوگوں کی میت میں جب تم بیٹھو تو تمہارے دل پہ بڑی ذمہ داری سے تمہارے دل پہ اللہ کا ڈر آئے تو ایک اور جگہ پہ پوچھا گیا امام زین اللہ عبدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد مرمایا ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہارا دل نرم ہو تمہیں اللہ کا ڈر آئے اور اس صحبت میں بیٹھنے کا فیدہ یہ ہے جب تُو اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا جب اللہ والے پہ کرم ہوگا اس مارش کا حصہ تُو بھی بن جائے اگر حدیث پاک تیک کال آخری توجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلو غلامہ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہی نہ دا تُساں ذکر بھی کار شریفش کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُساں ارشاد فرمایا کہ پاتے ہیں پرانے آلیاں کپڑے ہیں نو نہ ویکھو روزے محشر دیارے قیامت دے کچھ انج دے بندے ہونے جڑے نبی نہیں ہونے جڑے رسول نہیں ہونے جڑے شہید نہیں ہونے پر اِنہ ترمہ چمہ گھرانو دیارے قیامت دے اُنہ تے رشک ہونے اُنہ تے رشک ہونے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُنہ تے عظمت کیے آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ دے ایسے مقرب پیارے ہکندے ہیں نا جتو حد چاہ لیں دے نا اللہ سوڑا اُنہ تے چاہے ہوئے حد تھا دی لاج رکھ دائے اِنہ تے بولیا ہویا آپ بولا دی لاج رکھ دائے آگے چلیں کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایت کریمہ آپ نے پڑھی اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ یہ پڑھی اس کے بعد دل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا اللہ والے کی صحبت میں ابن ماجہ کی دن بیٹھ جانا یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ صرف اللہ والے کی صحبت ہے یہ محمدِ مصطفیٰ کی صحبت نتیجہ آپ خود نکال لیں وقت کے دامن میں گنجاش کم ہے اللہ کی زدہ اور جلال کی قسم ہم نسبت والے اپنے مرشد کی جب صحبت میں آتے ہیں تو اِلَا اَلَا اَرَا بَائِ چودہ سو چالیس سال پہلے مدینے والا کر گیا ہے تو ولیِ کامل کی صحبت میں بیٹھ جانا میں محمدِ رون کرتا ہوں وہ اللہ والے کی ہی صحبت نہیں محمدِ مصطفیٰ کی صحبت ساڑھی ایک اوقات نہیں کے اسی آب یہ پرسائیاں دے صدقے سنو او صحبت مُیسرم دیئے جڑی مدینے آلے دی آگے سنیں میرے پاک نبی نے ارشاد بنوایا تجڑہ میری صحبتیں چاہ جاوے لنک ہے نترہ ہے توجہ ہے لنک ہے تین لنک بنتے ہیں پہلا مرشد کا لنک مرشد کی بارکہ میں آگئے اللہ والے کی بارکہ میں آگئے اللہ والا ملاتا ہے اس سے جس کی ظلف کی قسمیں خدا اٹھائے پہلی کڑی بتا یہ چلا کہ تُو اللہ کے قرب میں مصطفیٰ کے قرب میں اگر آنا چاہتا ہے نا سبحان اللہ آگ دے بڑی ذمہ داری سے دی سبحان فرمایا اللہ دے حبیب دی صحبت اچھ آنا چاننا ہے نا پہلے ولی کامل دی صحبت اچھ آ محمد قدر چھوڑ کر جانے والو خوبانہ گزارا تو پھر کیا کروگے ہمیں نو سی خدا ہی کی مانے لو خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کروگا سنے حدیث ہے باق میں بانڈاب کروں اللہ کی عزت اور جلال کی قسم میرے باق نبی نے رشاد ہرمایا اللہ والے کی صحبت میں دو پہت جانا اللہ والے کی صحبت کے ذریعے مجھ تک پہنچاؤگے اور مجھ تک جب پہنچاؤگے میری صحبت عام صحبت نہیں میری صحبت خدا کی صحبت جانگی رشی اللہ علیہ دی صحبت بیچ حاضر ہونے آئے ساڑی خوشبختی بڑھ دیئے کہ قدم چمسا ہے نا اس گھر حسا ہے نا اس آستاندے تے حاضری لفظاں حسا ہے نا اکھا تے اس قابل نہیں مدینہ علیہ لو بیک سکے لو پر صدقہ اللہ سیادہ ساتھی بھی حاضری مدینہ علیہ دے دروہ رہی جو سے آزم دستگیر پیرانے پیر آپ کی نسبت سے محفل ہے تین منٹ رہ گئے اور گفتگو ختم سوچو ہے جیڑاوی جدوں بھی ملے آئے نا عقیدت نل ملے کرم نوازی جدوں بھی ہوندی ہے نا محبت نل عشق نل ہوندی جے کوئی آنکھیں میں نمازہ چوکھیاں پاڑ کے میرے دل نسبت دا اہاں نہ ہوئے او او ہڑاپ نہیں پاٹ سکتا جڑیاں ہڑپاں عشق آلے سوچو کی بابر اس بھی آن دا نا انہیں واہ پیار کا ہاں دا بابا یہ انہیں واہ پیار دا اندازہ ہویا نہیں ڈیڑھ کروڑ جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سرکار 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 سوچو کیا ہے اے اے جڑا بیک کیا ہے جنہاں بیک کیا ہے کوئی اللہ غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر کی عمر اٹھارہ سال یا سولہ سال بہجت الاسرار سے عرض کر رہو یہ بہجت الاسرار علماء بھی بیٹھیں وہ کتاب ہے جو غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر کی سیرت پاک پہ قرامات پاک میں اس سے بڑھ کر محتبر کتاب کوئی بھی نہیں یہ ابن جوزی بھی کہتے ہیں توجہ ہے ابن جوزی بھی ایک رہی آیا لیکن وہ معاملہ چکے ہو رہے ہیں میرے بس ٹائم کم ہے ترائے بندے غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر فرمان دین خود کہ میں نہ بغداد دے ویچھ ایک پیر ہاں اندہ نا سنیاں کہ میں اکھا کیوں نہ سلام کرے پتہ لگا غوث اعظم بھی پیران کل جان دے ہاں کہ سلام کرے ہو یہ دو اور سنگی بھی میرے نال رال پہ دو ساتھی بھی میرے نال رال پہ میں ٹردہ ٹردہ گیوں نہ تدڑے نال میرے دو سنگی آننا انہا اچھو ہیک جنے آکھا کہ میں نہ جان دے ہو نال اے سپیر تو ہیک اڈا اکھا سوال پچھنا ہے اے سلسلہ چل دے آنا نا تُسھے میرے لئے دھیان کرو تھوڑا اے تا سارے ہاں اپنا عاشقہ آکے خیرات مگڑی ہیں ترائے بندے جا چاٹو روپے پہلے غوث اعظم اے غوث اعظم دے نال دوست آت ایک اور تریا دوست جڑا پہلا دوست آ وہ آن دا ہے میں اس پیر نو جدو ملے نی جانا ہے نا میں اڈا ڈا ڈا سوال پچھنا ہے کہ پیر نو آجز گھر چھڑنا اس کمبلے نو پتا کوئی نا جڑا پیر ہوئے وہ آجز نہیں تبا جو ہے عوالی علماء اللہ بھامے مفتی کے دیوی آجاوے نا جڑا کمال مرشد کاملے چھوٹا ہے اور ہی کسے چھو علماء اللہ پیچھا رہے جاندر اللہ ہوا خبر کبیرہ دوے آکھا جی مائمی ہے کہ انجلہ سوال پچھنا انہوں آنا کوئی علمو گئی تغوسی عظم دستگیر پیرانے پیر آپ نے فرمایا نہ سوال پچھنا ہے نہ جواب لینا ہے میں زیارت کریں جانا میں محبت دا بھنڈا پھریں جانا اللہ ہوا خبر کبیرہ پہنچ گئے عمدیان آجز دو تروے آئے نا پیر دی بارگاہ دویج پیر دی بارگاہ چامن داوی صوفیات رکھا دش ہے آئے کہ پیر دی بارگاہ جدو آمین دل نو کنٹرول رکھیں دل نو کنٹرول لکھیں کوئی انجلی ہو رہا پنا سوچ نہ سوچیں کہ سائن رینج ہو جاویں علماء دے گولہ میں دے زبان نو کنٹرول رکھیں توجہ ہے امدیان آل ناپیر صاحبہ کیا تُو اے جیڑا میچھو پوچھوں آئے تُو اے جیڑا میچھو سوال پوچھوں آئے تیرا سوال آئے تیندہ جواب آئے توجہ ہے تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے ہاں ہاں تُو نے مجھے جھکانے کی کوشش کی تھی میں اعلان کرتا ہوں تُو جب مرے گا کافر مرے گا من آدھا لی ولیاں فقد ازنتہو بالحرب جس نے میرے ولیلال اداوت کیتی انہیں نا میں راب جاگلر اداوت تعالیٰ تسوچ میں اس اپنے قدم ضرور چمسا توجہ ہے آپ نے دوئے نو فرمایا تُو کی آنا آپ نے فرمایا تُو آنا ہے نا میں ہی سوال پوچھنا یارویں آلے کو سوال اممہ نہیں پوچھیں دے پیار کریں گا توجہ ہے میں سوال پوچھنا آپ نے فرمایا تُو جڑا ہے نا دنیا دار ہو جاسے تو جدو باری آئی تیرے میرے گوست جدو باری آئی محبوب سبحانی کی جب باری آئی کندیل نورانی کی جب باری آئی شعباز لام خانے کی تو آپ اللہ کا ولی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا روشن جبیب آلے سینے سے لگ جا میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب پغداد کی جام مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر تو علاو کرنے والا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا ہیک نا ایوی بیجہ تو لسرار چیمائی سانیاں کل دو مٹ مانگ کے عرض کبت ہیک نا ایک اللہ دا ولیہ اوہ شاکیا گوست آزم دستگیر پیرانے پیر دا تساریاں دی قدم گردان تے ہے قدم پر میری تے کوئی تو جو ہے میری کانڈ تے میری دھون تے کوئی نہیں جدو پھر ایک گل ہوندی ہے نا خورا سان دے جنگلہ دے ویچ بیک ہے نا خواجہ مہینو دین چشتی اجمیری کی محبت ولی وہ پرید سن لیتا ہے تو عجب میں رہنے والا وہ ولی آپ نے اچھے ہی بغداد اجبہ کے فرمایا جے تیری دھون تے میرا قدم نہیں تے خنزیر دا پکاوس تیری دھون تے خنزیر دا پکاوس روایات اچھ اندھا ہے اندھے مریدان دھیر سارے اندھا ہے میں حاجتے جاؤں ہاں پانچ سو مرید نال ٹور پہ سفر کرتے رہے کرتے رہے رستے اچھ قیام کی تا جیڑا او پیر تا کوئی نا پیر اندھا دا غوث نو مندہ توجہ ہے جی کوئی باہر نکلے آتے ہیں ایک عیسائی عورت فریفتہ ہو گیا عیسائی عورت فریفتہ ہو گیا اندھا میں تیرنہ نکاح کرنا میں انجنی کرنا پیو تو پچھنا پیو کل پچھنگی آتے ہو سا میں تیرن چوکے جاندہ نہیں میں بڑی اختصار نہ میں چوکے تیرن جاندہ نہیں بیازہ تو اتھچار پائن دے کوئی مہینہ دو مہینہ گزارنا میں پتہ لگے تو کردار دا کیسا ہے مریدان دا تسی واگ جاؤ میں حاج کرین جیڑا غوث اعظم دے دار تو پھیرے انو پھٹکارا پمین تی جیڑا علی دے دار تو جیڑا نبی دے دار تو اس نے کہا میں آج کرنے کوئی نہیں ہوں سارے چلے گئے سارے چلے گئے سارے چلے دو رہے گئے دو مرید رہے گئے انہاں کہا پیر جی میں داوی ہے نالے ہی رانا جی میں داوی ہے نالے رانا ان چوکے وہ عورت حرفتہ عورت چرامن جاندی آئی خنزیر آکھ اس میرے نل پیار کرنا ہے نالے توڑ خنزیر چرامے بولو نظرہ خنزیر چرامے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدل کھار پھرتے ہیں تبجھو ہے او چلائے ہو سو جڑی عورت آئی نہ چاچا او خنزیر نچا کے جولیج گات لیں گی آئے سیرتے باہر لیں گی آئے انہاں اس جدو دو ہاں کچھا چھے کہ خنزیر گتے آ وہ ساکھے ہونے دنال پیار کرنا جی نہ چاہمہ نہ چاہمہ تے محبت دا رنگ سپکا ناوسی اس پتا کی کی تا دویں خنزیر پھرتے ایک ڈھاکتے تھے ایک ڈھونڈتے اے ہاے ہاے تُس یہ بڑے ہی نہیں ہے نا یار ایک خنزیر دھونڈتے دعا کچھے او نہ دو مریدہ بیکھ دیا یا آکھ چڑیا اے غوثِ عظم ہم تو تیرے والنے والے تھے پر جو تیرے در سے پھیرا تُو نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کی کردل پہ غوث کا قدم نہ ہوگا اللہ فاکم اللہ ببی رفی موسیقی